اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہے سنڈے اور آج بیس جون دوہزار اکیس ہے اور آج کا دن فاردرس ڈے کے نام سے منیا جاتا ہے اچھا مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ آج فاردرس ڈے ہے ورنہ اس پر کلپ آپ کے سامنے دن میں ہی پیش کر دی جاتی یاد نہیں تھا اس وجہ سے آپ کے پاس اتنے لیٹ جو ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ رہا ہے اور یاد بھی کیسے آیا یا وہ یہ سمجھ لیں یاد نہیں آیا بلکہ یاد دلائے گیا وہ ایسے کہ ہمارے ورس ایپ گروپ پر جو جس گروپ میں ہماری بہنیں ہیں تو ہماری ہی بہن نے انہوں نے کمنٹ کیا تھا ہمیں کہ مفتی صاحب فادرس ڈے مدرس ڈے وغیرہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا یہ سلیبریٹ کرنا چاہیے بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے تو وہی گروپ پر ان کو جو ہے اوڈیو میں جواب دیا گیا تھا اور وہی اوڈیو میں آپ کو سنانے والا ہوں امید ہے ویسے اس اوڈیو سے آپ سمجھ جائیں گے اگر پہلے سے یاد رہتا تو مستقل جو ہے کلپ آپ کے سامنے ریکارڈ کرا دی جاتی اس بارے میں اور میں ابھی بھی آپ کے سامنے وہ دلائل پیش کر سکتا تھا لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میں وہ اوڈیو نہ لے کر ابھی آپ کے سامنے جو ہے اس ویڈیو کو انہی دلائل کو دوبارہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو شاید جو ہے کچھ مس ہو جائے تو پہلے سے جو بات بتا دی گئی ہے وہی بات کیوں نہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائے تو امید ہے آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی تو دیکھیں یہ آپ اتنا سمجھ لیں فیلحال کہ یہ جو چیزیں ہیں مہدرس دے فادرس دے ٹیچرس دے وغیرہ ان کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے مختصر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں باقی آپ اوڈیو سمجھ لیجئے گا جن کے پاس اپنے مذہب کی تعلیمات نہ ہوں جن کا مذہب نہ بتاتا ہوں ان کو کہ انہیں اپنے ٹیچرس سے کیسا بیہیو کرنا ہے جن کا مذہب ان کو نہ بتاتا ہوں کہ انہیں اپنے والد کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے جن کا مذہب ان کو یہ نہ بتاتا ہوں کہ ان کو اپنی والدہ کے ساتھ کیا بیہیو کرنا ہے ہمارا مذہب تو ہمارا قرآن تو ہمارا اسلام تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ہمیں یہ کہتی ہیں لاشٹ بالکل آپ سے لاشٹ بات کرتا ہوں پھر آپ اوڈیو میں سن لیئے گا باقی سارے دلائل اور باتیں کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے لا تقل لہو ما اف کے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو وہ ڈنڈا مارے تب بھی اف نہ کرو وہ گالی دیں تب بھی اف نہ کرو وہ کچھ بھی کہیں اف بھی نہ کرو اور یہاں معاشرے میں کیا چل رہا ہے زبان درازیاں بعض علاقوں میں یہ سننے پہ آتا ہے کہ والدہ پر ہاتھ چھوڑ دیا والد پر ہاتھ چھوڑ دیا بعض علاقوں میں تو یہ دیکھا کہ ذرا سی جو ہے پروپرٹی کے لازلش میں ذرا سی چیزوں کے جکر میں والد کو قتل کر دیا الحمدللہ پھر بھی مسلمان کتنے ہی جاہل کیوں نہ ہوں ان چیزوں سے محفوظ ہیں کہ وہ اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں پھینکر نہیں آتے یہ چیزیں وہیں ملتی ہیں یورپ کنٹری میں کہ وہ چاہیں کتنے ہی اپنے آپ کو محفوظ اور تعلیمی آفتہ کہتے ہوں اور اپنے والدین کو جو ہے اولڈ ہاؤس میں چھوڑکا چلے آتے ہیں پھر پرٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ باب زندہ ہے یا مر گیا کس حالت میں ہے بغیرہ مختصر میں نے آپ کو اتنا سمجھا دیا باقی آپ اس اوڈیو کلپ کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے بھی ڈیز ہیں یہ سارے کے سارے ان کو سلیبریٹ کرنا ناجائز ہے گناہ ہے اور ہمارے بے وقوف احمق اور پاگل ہونے کی دلیل ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب کسی اچھے انگلیش میڈیو میڈیو میں انگلیش کے ٹیچر ہوں اور آپ سے کہتے رہے ہوں فرسٹ کلاس سے بیٹا انگلیش پر دھیان دو بیٹا انگلیش سیکھ لو بیٹا انگلیش پڑھو اور آپ دھیان نہ دیتے ہوں لیکن جب آپ بڑے ہو گئے پھر آپ کا احساس ہوا بھئی انگلیش سیکھنا چاہیے تھی ضرورت ہے آج کی نہیں سیکھیں اب لوگ مزاق بناتے ہیں کہ اس کا باپ انگلیش میڈیو سکول میں ٹیچر ہے اور اس کو انگلیش بلکل نہیں آتی اب آپ والی صاحب سے کہتے ہیں کہ میں کسی انگلیش سپیکنگ کورس کو کرنا چاہتا ہوں لہذا مجھے فیز دی جائے جو ویکلی دو کلاس جو ہے وہاں جانا ہے اور مجھے انگلیش سیکھنا ہے تو بتائیے اقلبندی کی تلیل ہوگی کہ آپ کے گھر میں والد موجود ہے جس نے آپ کو دس سال تک کہا آپ نے اس کو نہیں سنا اب دس سال کے بعد آپ ایک نیا جو ہے سپیکنگ کورس کسی نے سٹارٹ کیا ہے وہ بھی ویکلی آپ کو دو کلاس دے گا اس کو اٹینڈ کرنا کیا یہ اقلبندی کی تلیل ہوگی پھر ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ تو ہونا بہتر ہے لیکن یہ مثال بھی دنیا بھی ہے میں آپ کو اب دینی مثال دے کر سمجھاتا ہوں بلکہ دلیل دے کر قرآن سے کہ ایسا نہیں ہے کہ فردر ڈے یا مدر ڈے بنانا گناہ ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی غلام بن جانا کسی کا گناہ ہے جائلوں کے نقشی قدم پر چلنا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم چودہ سو سال پہلے نازل فرمایا چودہ سو سال سے بھی زیادہ ہوئے قرآن کریم کو کہتے کہتے قرآن کریم کہتا ہے حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو نصیت کی کیا کہا اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہو یا بنی اللہ تو شرک باللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا ایک حکم بیان بیان فرمایا دوسری اللہ تعالیٰ نصیت بیان فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانہ آئے قرآن کریم کے اندر آیت ہے چھبیس میں بارے میں بھی ہے بیس میں بارے میں بھی ہے اکیس میں بارے میں بھی ہے یہ آیت کئی مرتبہ اللہ اور بلیس نے نازل فرمائی اور فرمایا والدین کے ساتھ امیلہ تعالیٰ تم کو وسیعت کرتا ہے اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو قرآن کریم چودہ سال حسن سلوک کی تعلیم دے رہا ہے اور یہ انگریز جو ہے اپنے والدین کو پھینک آتے ہیں اس کے بعد ان کو پوچھتے نہیں ہے اور پھر ہم کو جو ہے سکھا رہے ہیں کہ جو پیرنٹس دے اور مددے بنانا چاہیے اور ہم بھی پڑھے لے کے جائل من کر ان کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں کہ تین سو چھے سٹھ دن میں یا تین سو پیسٹ دن میں تین سو پیسٹ یا چون سٹھ دن تو ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم میں ایک دن ہم ان کو فالو کرنے لگتے ہیں اور ہم جو ہے والد کے لیے یا آپ والدہ کے لیے گفت لا کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مال لیا حالانکہ قرآن کریم تو کہتا ہے والدین کے تعلق سے لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ ان دونوں کے سامنے اُف تک نہ کرنا یعنی اگر تمہیں ماریں تمہیں ڈھاٹیں تمہیں غالی دیں تمہیں ستائیں الگرد ویسے والدین حسن نہیں کرتے لیکن اگر ایسے ظالم والدین بھی ہوں تو قرآن کریم کہتا ہے لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ کہ ان کے سامنے اُفتہ کرنا کرنا اور ہم کیا ہے والدین کی جائز بات میں نہیں مان رہے والدین کی نافرمانی دن با دن کر رہے ہیں والدین جو اور والدین کے بارے میں اپنے دوستوں سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اپنی سہیلیوں سے ہماری پیچھے پڑی رہتی ہیں دن بار خون پیتی رہتی ہیں موبائل کو چھوڑے نہیں دیتی اور پھر جو ہے مدر ڈے بنایا جائے کہ صاحب بازال جا رہے ہیں آپ والدہ کے لیے گفت لے کر آ رہے تو میں نہیں کہہ رہا کہ مدر ڈے بنانا گناہ ہے لیکن آپ سوچیں تھوڑا سا آقل کا استعمال کریں کہ قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیرا چودہ سو سال پہلے سے اور ہم سرے سے قرآن کریم کی تعلیم کو دور پھینک کر کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ والدہ کے پیروں کی نیچے جنت ہے اگر جنت چاہتے ہو تو ماں کو راضی کرو اگر ماں راضی نہیں ہے تو جنت میں کبھی نہیں جا سکتے تم لاکھوں مادہ ڈے بنانو کچھ بھی کر لو تو قرآن کریم تو یہ کہتا ہے آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں جب سے مر جائے ہیں آپ کے والدین آپ کو روزانہ ستاتے بھی ہوں تب بھی آپ ان کی خدمت کریں قرآن کریم کی تعلیمات نعیف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہاں تک ہیں کہ اگر والدین آپ کے مشرق ہیں شرق میں مبتلا ہیں تو ان کی شرق کی بات نہیں مانی جائے گی تو کندے پر بٹھا کر لے کر جانا آئیں تو اسلامی تعلیمات ہیں کہ والدین اگر مشرق بھی ہیں تو بھی ان کی فرمابرداری کرنا ہے ہاں یہ بات ہے کہ نافرمانی میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی اگر وہ خدا کی نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں تو تو کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کی امید کرتا ہوں سمجھ آئے گا اسی طرح جو میں نے آیت پڑھی تھی پہلے تو رہا نے یہاں پر وسیعت کا لفظ استعمال کیا کیوں کیونکہ قرآن کریم کا یہ انداز رہا نے یہ انداز اپنا ہے کہ لوگوں سے خطاب کرتے ہیں انہی کے اسلوب میں بات کی جاتی ہے دنیاوی زندگی میں انسان کے نزدیک حکم سے زیادہ وسیعت کی اہمیت ہے کہ والد اگر کوئی حکم کرے تو اولاد ایک بار دو بار ٹال دیتی ہے لیکن جب وسیعت کسے کہتے ہیں وسیعت کہتے ہیں جب بندہ مر رہا ہوتا تو اپنی اولاد کو وسیعت کر کے جاتا میری وسیعت یہ ہے کہ میری پروپرٹی مسجد میں دے دی جائے تو اولاد کتنی ہی نافرمان رہی ہو زندگی میں والد کی بات نہ مانتی ہو والد کی خیال نہ رکھتی ہو والد کا لیکن اتنی اگر بری ہوتی تو اس کی تو کئی مثال ہی نہیں لیکن پھر بھی تھوڑی بہت غیرت تو اس کے اندر آتی ہے کہ اپنے باپ کی وسیعت کو یاد رکھتی ہے اولاد کہ میرے باپ نے وسیعت کی تھی میری امان نے وسیعت کی تھی کہ یہ زمین مسجد میں دے دی جائے تو میں نے دیکھا ہے تجربہ کیا ہے کہ جو بچارے پڑے لے کے نہیں بھی ہوتے ہیں وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں نہیں وہی ہماری امان نے وسیعت کی تھی کہ مسجد میں یہ زمین دی جائے گی لہذا وہ مسجد میں زمین دیتے ہیں تو وسیعت کا لفظ جس اللہ تعالی نے اس لیے استعمال کیا کہ لوگوں کے نزدیک جو ہیں حکم سے بڑا مرتبہ کس کا ہے وسیعت کا ہے حکم تو ایک بار کو ٹائل جاتے ہیں تو اللہ تعالی وسیعت کر رہے ہیں کہ وسیعت ہے تمہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ خوشن سلوک کروں اور اسی طرح بہت سارے جو ہے حدیث شریف کے اندر بھی والدین کے حقوق آئے ہیں بہرحال تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ایک دن مددیں بنانا اور باقی تین سو پینسٹھ دن تین سو ساٹھ دن والدین کی نافرمانی کرتے رہنا اور اسلامی تعلیمات کو ان کے بارے میں بلکل بھلا دینا یہ اقلبندی کی دلیل نہیں ہے اور یہ ذہنی غلامی کی دلیل ہے کہ قرآن تو کچھ کہتا ہم نہیں سنتے اللہ کچھ کہتا ہم نہیں سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں ہم نہیں سنتے لیکن وہ انگریز جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کر آتے ہیں اور پلٹ کر نہیں دیکھتے دیکھیں یہ آپ تجربہ کر لیں کہ اللہ کا کرم ہے مسلمانوں نے آج تک کتنی جہالت اور فتنے کے دور میں بھی اپنے والدوں کو کیسے ہی صحیح اپنے ہی گھر میں پھالا ہوا انہیں اولڈ ہاؤس میں پھینک کر نہیں آتے اور آپ امریکہ چلے جائیں دیکھنے میں وہ ترقی یافتہ اور جو ہے بہت لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ عالی تعلیم یافتہ لوگ وہاں رہتے ہیں پڑے لے کے لوگ رہتے ہیں لیکن وہیں سب سے زیادہ لوگ آپ کو اولڈ ہاؤس میں سڑھتے ہوئے ملیں گے تو ان کو فالو کرتے ہوں اگر ہم مدر ڈے یافتہ ڈے مناتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اقلبندی کی دلیل ہیں نہیں ہیں امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی